نہیں نہیں عاصف بھائی کو زحمت نہ دو تم مجھے صرف پتہ لکھ کر دے دو میں چلی جاؤں بھی خود بھائی مجھے راستے آتے ہیں سارے عاصف بہت نیک شخص ہے ہاں تو میں نے کب کچھ کہا میرا تو مطلب ہے کہ ان کا میرے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے کچھ خوش قسمت عدہ کرائیں ایسے بھی ہوتی ہیں جن کو اپنے پہلے ڈراما سے ہی شہرت مل جاتی ہے ان عدہ کرائوں میں سے ایک نام لیلہ زبیری کا بھی ہے لیکن اس کو منٹین کرنے کے لیے یہ جدو جہود کسی طور آسان نہ تھی بطور چائلڈ سٹار سکرین کی ڈرانک بننے والی لیلہ نے فن کی خاطر کراچی سے کوئٹا اور پھر اسلام آباد کا سفر بھی تیہ کیا دو دہائیاں فن کو دینے والی لیلہ پاکستان کی سینئر ترین ادھکارہ بن چکی ہیں جن کا نام عزت اور وقار کی علامت ہے ان کی زندگی باقی لوگوں کے لیے کسی سبق سے کم نہیں جس نے بتایا ہے کہ رنگ رنگ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وقار کے ساتھ عزتواجی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے لیلہ زبیری 18 اگست 1957 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں ان کے والد کا نام جمیل زبیری ہے جو کہ ریڈیو پاکستان کراچی میں ایک اہم عہدے پر فائز رہے لیلہ زبیری نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی ان کے کریئر کا غاز بچپن سے ہی ہو گیا تھا لیکن یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے آٹھ یا نو سال کی لیلہ زبیری نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی ریڈیو پاکستان پہ کام کرنا چاہتی ہیں جیسا کہ ان کے والد ریڈیو پاکستان میں عالی آفسر تھے لیکن انہوں نے سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور ایک دلچسپ شرط رکھی کہ تم کام تو کر سکتی ہو مگر تمہیں وہاں پر میرا نام لیے بغیر آڈیشن دینا ہوگا لیلہ نے یہ شرط قبول کی اور اپنی بہن بیلہ کے ساتھ ریڈیو پاکستان کراچی میں آڈیشن دینے چلی گئیں جب لیلہ اور بیلہ سیلیکٹ ہو گئیں تو ان کے والد کا نام پوچھا گیا لیلہ زبیری نے بتایا کہ ان کے والد کا نام جمیل زبیری ہے یہ سن کر سب حیران رہ گئے اور اس طرح لیلہ کا کریئر شروع ہو گیا ہاتھ ہو چکا میں لوگوں پر بوجھ پرتی رہی ہوں اپنے مجبوریوں کو لے کر چھپتی رہی ہوں سلیکٹ ہونے کے بعد لیلہ زبیری نے ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے بچوں کے پروگرام سٹوڈنٹ بروڈ کاسٹنگ میں کام شروع کر دیا اس کے علاوہ وہ سٹوڈیو نائن کے کھیل کا بھی حصہ رہی جبکہ مزائیہ خاکوں پہ مبنی ایک پروگرام کہکشاں میں بھی لیلہ زبیری کام کر چکی ہیں اور انہیں ریڈیو پر بطور صداکار کام کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے لیلہ زبیری کا ریڈیو سے ٹیلوین کے دانب سفر بڑا کٹھن مگر دلچسپ بھی ہے جن دنوں وہ ریڈیو پاکستان پر کام کر رہی تھی انہی دنوں انہیں ایک ڈراما میں بطور چائلڈ سٹار کاسٹ کیا گیا جس کا نام ماروی تھا اس ڈراما میں انہوں نے روحی بانوں کے بچپن کا کردار نبایا تھا لیکن اسی دوران ان کی منگنی اور پھر شادی ہو گئی اور لیلہ کے کریئر میں بھی بریک لگ گئی بلکہ ان کی پڑھائی بھی کچھ دن ترک ہو گئی اور شادی کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی لیلہ زبیری کی شادی ان کے اپنے قزن تارک زبیری سے ہوئی اور شادی کے بعد انہوں نے کوئٹا میں سکونت اختیار کی کیونکہ ان کے شوہر تارک زبیری ایک فوجی تھے اور ان کی پوسٹنگ کوئٹا میں کی گئی تھی لیلہ نے تعلیم مکمل کی اور پھر وہیں پڑھانا بھی شروع کر دیا اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ وہ ماں بن چکی تھی اور ان کی بیٹی بھی ٹیلوین پر بچوں کے کردار ادا کر رہی تھی مشہور پروڈیوسر قازم پاشا پاکستان ٹیلوین کوئٹا سینٹر میں موجود تھے قازم پاشا لیلہ زبیری کی بیٹی کو کاسٹ کرنے ان کے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ لیلہ زبیری کی بیٹی ہے قازم پاشا نے لیلہ زبیری کو بھی ایک ڈرامے کی آفر کر دی لیکن لیلہ نے منع کر دیا کیونکہ ان کے سسرال کو شدید مخالفت تھی مگر دوسری جانب جب لیلہ کے خاون تارک کو پتا چلا تو انہوں نے لیلہ کو کام کرنے کی اجازت دے دی اور یوں ایک بڑے گیپ کے بعد لیلہ کے بقاعدہ کریئر کا آخاص ہوا اور دلچسپ بات دیکھئے کہ دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ ڈراما میں کام کرنے گئے جس کا نام آبرو تھا اس ڈراما نے لیلہ کو انڈسٹری میں ابتدائی پہچان بخشی اور وہ باقی پروڈیوسرز کی بھی نظروں میں آ گئیں جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا لیلہ زبیری ڈراموں کے علاوہ بڑی سکرین پر بھی جلوہ گر ہو چکی ہیں انہوں نے اب تک دو پاکستانی فلموں میں اپنی ادھکاری کے جہور دکھائے ہیں پاکستانی فلم تیری میری لف سٹوری میں لیلہ زبیری نے بیبی آنٹی کا کردار نبھایا جبکہ دوسری پاکستانی رومانٹک کامیڈی فلم مہرون نسا وی لیو میں وہ مریم کے کردار میں نظر آئیں جو کہ مہرون نسا کی والدہ ہوتی ہیں ادھکاری کرتے کرتے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھیں اور انہوں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنایا اس پروڈکشن ہاؤس سے ایک کامیڈی سیریز آپ کو کیا تکلیف ہے بنائی گئی جو صرف چھے قسطوں پر مجتمل ہے من مائل اور اڑاری قابل ذکر ہیں ان کا تازہ ترین ڈراما قربتے ہیں جو کہ ہم ٹی وی پر نشر ہو چکا ہے ویسے تو انہوں نے سیکنڈوں کردار نبھائے ہیں لیکن ان کا سب سے پسندیدہ کردار خاک جا ہے اور اسے ان کے خوابن بھی بہت پسند کرتے ہیں ایسے ادھکار بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اپنے فنی سفر کے آغاز میں ہی شہرت مل جاتی ہے لیکن اپنی شہرت کو برقرار رکھنا محنت طلب کام ہے لیلہ زبیری نے خوب محنت کی جس کے نتیجے میں انہوں نے شہرت عزت اور دولت کمائی لیلہ کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ انہوں نے کریئر کے ساتھ ایک کامیاب ازدواجی زندگی بھی گزاری ہے لیلہ زبیری آج کل اپنے شہر تارک کے ساتھ اسلام آباد میں خوش و خورم زندگی گزاری ہیں لیلہ کو اللہ تعالی نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے لیلہ زبیری کی دو بیٹیاں کرن زبیری اور تانیہ زبیری ہیں دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں سیٹل ہیں ایک بیٹی دبائی میں اپنے خوان کے ساتھ آباد ہے جبکہ دوسری بیٹی ترکی میں اپنے شہر کے ساتھ سیٹل ہے لیلہ نے اب بھی اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے وہ اب بھی ڈراموں میں کام کرتی ہیں وہ فارق بیٹھنے کو گناہ سمجھتی ہیں اس لیے کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی ہیں وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جم جاتی ہیں اس کے علاوہ لیلہ زبیری ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے اور اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایک سوشل سوسائٹی بنائی جس کا نام ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہے لیلہ زبیری اس سوسائٹی کی چیئر پرسن کے طور پر کام کرتی ہیں لیلہ کے پسندیدہ اداکار کووی خان ہیں جبکہ فیبرٹ اداکارہ پڑوسی ملک سے تعلق رکھنے والی رانی مکرزی ہیں لیلہ گلوکاروں میں مہدی حسن کو پسند کرتی ہیں جبکہ ان کے پسندیدہ کھانے لبنانی کھانے ہیں اس کے علاوہ ان کو گولڈ کے برعکس ترکش جیولری پسند ہے لیلہ زبیری کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر وقت مسکراتی رہتی ہیں لیلہ زبیری کے شہر تارک اپنی بیوی کی اس عادت کو چھڑوانا چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لیلہ کسی کو بھی دیکھ کر مسکرانے لگتی ہیں لوگوں کے تنگ کرنے پر تارک کا کئی بار جھگڑا بھی ہوا ہے لوگ تارک زبیری کو مجنو زبیری بھی کہتے ہیں اور اس کے وجہ یہ ہے کہ لیلہ اپنے شہر سے عمر میں کافی چھوٹی ہیں اور آپ کے لیے یہ بات کسی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ تارک لیلہ زبیری کو بچپن میں اپنی گود میں کھلاتے رہے ہیں لیلہ زبیری کو 2019 میں پاکستان ال سلینی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا پاکستان کی شو بز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی زنگی کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اب تو تکلیف تقریباً ختم ہو گئی ہے اور دیکھو سوجن بھی کافی کم ہے ویسے تمہاری جو یہ حلدی والی دوا ہے نا جادو ہے اس میں میں تو سمجھ رہی تھی میں صبح سو کر اٹھوں گی تو تکلیف اور سوجن زیادہ ہو چکی ہوگی مگر اب تو تقریباً ختم ہی ہو گئی موسیقی